پچھس سال کی گراوٹ بتانا چاہتا ہوں پہلے کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو باپ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ماں سے کہتا تھا ماں مجھے باہر جانا پتا جی سے پرمیسن دلاتے ماں پرمیسن دلاتی تھی تو میں باہر جا پاتا تھا پھر میں باپ کی آگیا سے باہر جانے لگا پھر میں باپ کو بتا کر کے باہر جانے لگا پھر میں باپ کو بگر بتائے باہر جانے لگا اور آج باپ کی ہمت نہیں جو مجھ سے پوچھ لے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے پہلے میں ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا ماں باپ میرے ساتھ رہتے پھر ہم نے بنا لیا ایک مکان ایک ایک کمرہ اپنے لیے ایک ایک کمرہ بچوں کے لیے ایک ریڈنگ روم ایک وہ باہر چھوٹا سا ڈرائنگ روم ان لوگوں کے لیے جو میرے آگے ہاتھ جوڑتے تھے ایک وہ اندر بڑا سا ڈرائنگ روم ان لوگوں کے لیے جن کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں پہلے میں فس فس آتا تھا تو گھر کے لوگ جاگ جاتے تھے کروٹ بھی بدلتا تھا تو گھر کے لوگ سو نہیں پاتے تھے اور اب جن دراروں کی وجہ سے دیواریں بنی تھیں دیواروں میں بھی دراریں پڑ گئی اب میں چیختا ہوں تو بگل کے کمرے سے ٹھاہاکے کی آواز سنائی دیتی ہے اور میں سوچ نہیں پاتا ہوں کہ میری چیخت کی وجہ سے وہاں ٹھاہکے لگ رہے ہیں یا ان کے ٹھاہکوں کی وجہ سے میں چیخت رہا ہوں آدمی پہنچ گیا چاند تک بڑی ترقی کی صاحب انپر تھے تو سردار پٹیل کو چنتے تھے پڑھے لکے ہو گئے تو پھولندے بھی کو چن کر کے بھیجتے ہیں آدمی پہنچ گیا چاند تک بڑی ترقی کی صاحب چاند کو چھونے میں گمن محسوس کرتے ہیں اور ماں باپ کے پاؤں چھونے میں سرم محسوس کرتے ہیں آدمی پہنچ گیا چاند تک پہنچنا چاہتا ہے منگل تک کھوزنا چاہتا ہے سوری کے رہ سے لیکن نہیں پہنچتا بھائی کے درواجے تک اور آج اس سمریدی کی اچائی پر بیٹھ کر میں سوچ تھا اس کے لئے میں نے کتنی بڑی کھو دی یہ کھائیاں انتیم پنگتیاں ہیں بات اچھی لگے تو ایک ایک ویقتی کی تعلیہ چاہوں گا اب مجھے اپنے باپ کی بیٹی سے اپنی بیٹی اچھی لگنے لگی ہے اب مجھے اپنے باپ کی بیٹی سے اپنی بیٹی اچھی لگنے لگی ہے مجھے باپ کے بیٹے سے اپنا بیٹا اچھا لگنے لگا ہے پہلے میں ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اب ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں اب میرا بیٹا بھی کمارہا ہے کل کو مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا اور حقیقت یہی ہے دوستو تمہچا میں نے مارا ہے تو تمہچا مجھے کھانا بھی بڑھے گا آج اس پاؤن من سے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں جندگی بھر ماں باپ کے ساتھ رہنا تاکہ آپ کے بچے جندگی بھر آپ کے ساتھ رہ سکیں ہو سکتا ہے نوکلی اور ویعاپار کی وجہ سے آپ ساری روح سے ساتھ نہیں رہ پائیں پر جندگی بھر مانسک روح سے ماں باپ کے ساتھ رہو گے تو آپ کے بچے بھی جندگی بھر آپ کے ساتھ رہو گے